بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون ولہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہی رجعون قل آمنا باللہ وما انزل علينا وما انزل على ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب ويعقوب والاسبات وما اودي موسا وعیسا والنبجون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولهن نبی کریم الامین تیسرے پارے کے آخری رقوع کی ابتدائی آیات کے اندر عالمِ ارواح میں انبیاء علیہ مسلم کی حلف برداری کے متعلق ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حضور کی رسالت اور آپ کی نسرت کے اوپر انبیاء علیہ السلام اور پھر انبیاء کے ذریعے سے ان کی امتوں سے وعدہ لیا اس حلف برداری اور وعدے کا ذکر کیا گیا تھا آج کی آیات میں دینِ اسلام کے متعلق ذکر ہوگا کہ بارگاہِ الٰہی میں مقبول دین صرف دینِ اسلام ہے فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین وہ تلاش کرتے ہیں وَالَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانکہ اس اللہ کی بارگاہ میں گردن جکاتے ہیں مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہیں وَالْأَرْضِ اور جو زمینوں میں ہیں خوشی یا نخوشی سے وَالَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی بارگاہ میں وہ لٹائے جائیں گے قُلْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں آمنا باللہ ایمان لائے ہم اللہ پر وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاتِ اور ایمان لائے ہم اس پر جو نازل کیا گیا ایمان لائے ہم پر اسمعیل و اسحاق علیہ السلام پر یقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا اس پر ایمان لائے وَالنَّبِيُّونَا اور دیگر انبیاء کو جو اللہ کی طرف سے ان کے مرربیہم ان کے رب کی طرف سے عطا ہوا اس پر ایمان لائے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِنْهُمْ اور ان انبیاء میں کسی بھی نبی پر ایمان لانے کے اعتبار سے ہم فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُوْ مُسْلِمُونَ اور ہم بھی اسی رب کی بارگاہ میں گردن جکانے والے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ اور جس شخص نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تو ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا پچھلی آیات میں چونکہ ذکر کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و بیست کا تو مفسرین فرماتے ہیں وَبَعْدَ اَمْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ اَنَّ الْإِيمَانَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علی وَسَلَّمَ حَقٌّ لَا رَيْبَ فِيهِ کہ اللہ نے جب اس چیز کا ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے یہ ضروری ہے وَأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى جَمِيمًا مَدَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَمِ اور یہ ایمان واجب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام انبیاء پر امتوں پر جو گزر چکے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا عَقَّبَا ذَلِكَ بِبَيَانِ اَنَّا كُلَّ مَنْ كَرِهَ الْأِيمَانَ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو ایسے ایسے شخص کے مطالق کہ اس کا دین قابل قبول نہیں جو نبی علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرے کہ اَنَّا الْإِيمَانَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان نبی علیہ السلام پر حق واجب ضروری ہے واجب ہے اور جس نے اس کا انکار کیا جس نے اس سے مو موڑا وہ شخص پھر مستحقا للعقاب العلیم اللہ کی بارگاہ سے اس کو دردناک قسم کا عذاب ہوگا وہ اس دردناک قسم کے عذاب کا مستحق ہے امام بغوی نے معالیم تنزیل کے اندر اس کی تفسیر کے اندر اس کا شان نزول یو بیان فرمائے وہ فرماتے ہیں اَنَّا أَهْلَ الْكِتَابِ اِخْتَلَفُ اَهْلِ کِتَابِ يُهُدُ وَنُسَارَةَ کا پس میں اختلاف ہوا فَدَّعَا كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّهُ عَلَى دِينِ عِبْرَحِيمِ علیہ السلام دونوں گروہوں نے دعوی کیا کہ وہ دینِ عبراہیم پر ہیں یہودی کہنے لگے ہم دینِ عبراہیمی پر ہیں نصرانی کہنے لگے ہم دینِ عبراہیمی پر ہیں وَاخْتَسَمُوا الٰہِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ السلام اپنا یہ معاملہ یہ جگڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے فَقَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم کِلَلْفَرِقَيْنِ بَرِیْءٌ مِّن دینِ عِبْرَحِيمِ علیہ السلام یہ دونوں گروہ یہودی بھی اور نصرانی بھی بریوں من دینِ عبراہیم علیہ السلام یہ دونوں عبراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں دونوں کا اس دین سے تعلق نہیں فَغَدِبُوا فَقَالُوا لَا نَرْضَ بِقَضَائِكَ وَلَا نَأْخُذُ بِدِّينِكَ یہود و نصارہ کو اس بات پر غصہ آیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا لَا نَرْضَ بِقَضَائِكَ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہم آپ کے فیصلے سے راضی نہیں وَلَا نَأْخُذُ بِدِّينِكَ اور نہ ہی ہم آپ کے دین کو اختیار کریں گے امام بغوی فرماتی فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس آیتِ کریمہ کو نازل کیا اب دیکھیں اللہ رب العزت فرمارے وَالَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں زمینوں کے اندر ہے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں اپنی گھردنیں جکانے والا ہے یہ دینِ اسلام ہے اس دینِ اسلام کو ہر مخلوق ماننے والی ہے امام فخر الدین رضی رحمت اللہ علیہ تفسیرِ کبیر کے اندر فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْآَيَةُ تُفِيدُ أَنَّ الْأَنَّ وَاجِبَ الْوَجُودِ وَاحِدٌ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ فائدہ اصل ہوتا ہے کہ واجب الوجود صرف ایک ذات ہے اللہ تبارک و تعالی کی جس کے سامنے آسمان والے بھی جھکتے ہیں زمین والے بھی جھکتے ہیں وہ ایک ذات واجب الوجود ہے اور وَأَنَّ اور امام فخر دی راضی فرماتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ ممکن لی ذات ہی ہے وَقُلُّ مُمْكِنُ لِذَاتِهِ لَا يُوجَدُ إِلَّا بِإِجَادِهِ وَلَا يُعْدَمُ إِلَّا بِإِعْدَامِهِ جو بھی کائنات کے اندر ممکن لی ذات ہی اللہ کے سوا سب کچھ ممکن لی ذات ہی ہے وہ ممکن لی ذات ہی جو کچھ بھی ہے ان کا وجود اگر ہے تو اللہ کی ایجاد کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہر شئے کو وجود عطا کیا ہے اور جو چیز عدم ہے تو اس چیز کا معدوم ہونا بھی اللہ کے معدوم رکھنے سے ہے وہ چیز معدوم ہے اب اللہ حرب العزت نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ بتائیں کہ کس طریقے پر ایمان لانا ہے آمنا باللہ وما انزل علینا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے یعنی کتاب قرآن مبین یہ اللہ نے ہماری طرف بیجا ہم پر نازل کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر ہم یہ ہمیں حضور کی ذریعے اللہ طریقہ سکھا رہا ہے ایمان لانے کا کس طرح ایمان لانا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام پر جو اسماعیل و اسحاق یعقوب اور ان کی اولادوں پر نازل ہوا حیرت یعقوب کی اولاد سے آگے پھر ہزار انبیاء ہوئے بنی اسرائیل کے ان انبیاء پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق پر جو صحیفیں نازل ہوئے ان صحیفوں پر ہمارا ایمان جو اللہ نے ان کو نبوتیں کتابیں رسالتیں حکمتیں عطا کی ان پر ہمارا ایمان وما او دیا موسیٰ و عیسیٰ جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا اس پر ہمارا ایمان اب اولاد یعقوب کے اندر یہ بھی شامل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیکن ان کا علیدہ ذکر اس لئے کیا کیونکہ اس وقت معاملہ جو تھا انہی یہود و نصارہ سے چڑھ رہا تھا یہ اپنے آپ کے متعلق دعویٰ کرتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں تو اللہ حرب العزت نے ان کا لیدہ سے ذکر کر دیا وما او دیا موسیٰ و عیسیٰ جو کچھ عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کو نبوتیں رسالتیں کتابیں موجزات آیات نشانیاں اللہ کی طرف سے مرربیہم اور ان انبیاء مذکورہ انبیاء کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں جن انبیاء کا قرآن و حدیث میں ذکر آتا ہے اور اس کے علاوہ ہزاروں جو انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء ہیں ان سب کو ان کے رب کی طرف سے جو عطا ہوا ہمارا ان سب نبیوں پر بھی ایمان ہے اور ان کے اس اللہ کی طرف سے ملے ہوئے انعامات پر بھی ہمارا ایمان ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ان نبیوں میں ہم کسی پر بھی فرق نہیں کرتے اب فرق درجات کے اعتبار سے فرق ہے اللہ فرماتا تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّ اللَّهُ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدُ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت درجے کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے فرق ہے لیکن فرق نہیں تو ایمان کے اعتبار سے کہ جس طرح اپنا ہی ایمان سب انبیاء پر ہمارا یہ ضروری اور واجب ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور جس رب کی بارگاہ میں زمین و آسمان والے جھکتے ہیں اسی رب کی بارگاہ میں ہم بھی اپنے سروں کو تسلیم کیے ہوئے ہیں سرِ خمد کیے ہوئے ہیں وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جس شخص نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا لَنْ يُقْبَلَ مِنْ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اب اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کون سا دین ہے الدین المقبول عند اللہ ودین الاسلام کہ اللہ کی بارگاہ میں دین مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے وَأَنَّ كُلَّ دِينٍ سَوَاهُ بَاطِلٌ اور دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی عدیان ہیں وہ سب باطل ہیں سب دین اب باطل ہیں اس کی وجہ کیا ہے لِأَنَّ رِسَالَتَهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَا ہی خاتمتُ الرِّسَالَاقٍ کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو رسالت ہے یہ تمام رسالتوں کی ختم اختتام کرنے والی ہے تمام نبوتوں کو تمام رسالتوں رسالتوں اور نبوتوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی شریعتیں یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے ان نبیوں کی نبوتیں ختم ہو گئیں یا ان کی رسالتیں ختم ہو گئیں ان کی نبوت انبیاء کی بھی قائم ہے ان کی رسالت بھی قائم ہے ہاں جو وہ کتابیں لے کر آئے جو وہ شریعتیں لے کر آئے وہ کتابیں وہ شریعتیں جب وہ نازل ہوئیں تھی جس انداز میں نازل ہوئیں تھی اس پر تو ہمارا ایمان ہے لیکن اب ان کے اندر رد و بدل ہے اب ہمارا ایمان نہیں اور جب نبی علیہ السلام تشریف لائے ان انبیاء کی شریعتیں ان کی کتابیں وہ اب منسوخ ہو چکی ہیں انبیاء کی نبوتیں بھی قائم ہیں ان کی رسالتیں بھی قائم ہیں لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدِمْ مِنْهُمْ لِأَنَّ رِسَالَتَهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَا خاتمت الرسالات حضور کی رسالت تمام رسالتوں یعنی شریعتوں کی اختتام کرنے والی ہے وَدِينَ الْإِسْلَامِ الَّذِي اَتَابِهِ نَاسِخٌ كُلَّ دِينٍ مَا سَوَا اور دینِ اسلام جو ہے یہ اپنے علاوہ تمام عدیان کو منسوخ کرنے والا ہے نبی علیہ السلام تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والے دینِ اسلام تمام عدیان کو اب منسوخ کرنے والا دین ہے تو اب شریعت بھی نبی علیہ السلام کی دین بھی حضور کا کتاب بھی حضور کی نبوت بھی رسالت بھی قیامت تک نبی علیہ السلام کی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جس نے کوئی اور دین میرے نبی کے دین کے علاوہ چاہا تلاش کیا لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا کہ دنیا کے اندر جس باطل دین کو وہ حق سمجھ کر زینگی گزارتا رہا مثلاً اب یہودی یا نصرانی اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں ملتِ عبرائیمی پر کہتے ہیں لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا وہ خسارے والے میں ہوں گے کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کی شریعتوں کو منصوب کر دیا حضور کے دین نے ان کے دینوں کو منصوب کر دیا تو اب سوائے حضور کے دین کے کوئی اور دین نہیں ہے نجات ہے تو دینِ اسلام پر ہی کاربند ہونے کی وجہ سے ہے اللہ حرب العزت ہمیں اس دینِ اسلام پر کاربند رکھے اور ایمان اور اسلام کی سلامتی پر ہی اللہ ہمیں موت نصیف فرمائے آمین وآخدہ وآیاء ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی